السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پیش کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کیا کریں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شیطان ورغلاتا ہے ایسے میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں بہت اچھا سوال اور ان چیزوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں آج اس کا حل بھی بتائیں گے ساتھے ساتھ کچھ وظیفہ بھی بتائیں گے اور ساتھے ساتھ وہ بات بھی آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ سن کر آپ خود خوش ہو جائیں گے سب سے پہلی چیز آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام ہے یہی کہ جہاں اچھائی ہوں گی جہاں مسلمان ہوں گے وہاں وہ پہنچے گا اچھائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا مسلمان کو ورغلائے گا مسلمان کو وہ بہکانے کی کوشش کرے گا جہاں جہاں بے ایمانی ہوگی شرابی ڈکیتی چوری بدماشی یہ ساری چیزیں جہاں ہوں گے شیطان وہاں کیا کرنے جائے گا شیطان تو وہاں جائے گا کہ جہاں یہ ساری چیزیں یہ ساری خرافات نہ ہوں وہاں جا کر کیا کرے گا وہ خود شیطان بنے بیٹے ہیں وہ تو خوش بیٹا ہوا ہے کہ میرا کام یہ خود کر رہے ہیں شیطان وہاں جاتا ہے جہاں اچھائی ہوتی ہے جہاں نمازی ہوتے ہیں انہیں بہکاتا ہے اچھائی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں بہکاتا ہے جی ہاں قرآن مقدس کی آیت آپ سن لیجئے اس نے کیا کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ جب اس نے اللہ رب العزت سے محلت مانگی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں سراتِ مُسْتَقِيمِ پر بیٹھوں گا یعنی سیدھے راستے پر اور وہاں سے لوگوں کے ایمان کو آمال کو اچھکنے کی کوشش کروں گا پتہ کیا چلا کہ جو سیدھا راستہ ہے شیطان وہیں آ کر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو وہاں سے اچھکنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اگر وسوسیں آتے ہیں اس کے طرف توجہ مت دیں دھیان نہ دیں اس میں مت پڑھیں اور خوش رہیں کہ آپ کے اندر یہ ایمان کی علامت ہے کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اگر بے ایمان ہوتے تو شیطان آپ کو نہیں بہکاتا ایمان ہے آپ کے اندر اس لیے شیطان ورغلا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں غلط غلط خیالات پیدا کر رہا ہے ہماری آپ کی یہ ذمہ داری کہ ایسے سیچویشن میں آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھیں اسی طرح آمنت باللہ آمنت باللہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اگر یاد ہو تو ایمان مجملوں مفصل کو آپ پڑھتے رہیں اور جو وہ ذہن میں باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یا گندے خیالات آ رہے ہیں ان کے طرف آپ توجہ دینے کی کوشش نہ کریں یاد رکھ لیجئے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہونتا ہے تو پھر شیطان ورغلانی کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے آپ اس چیز سے خوش رہیں کہ میرے اندر ایمان ہے جسے شیطان مجھے بہکانی کی کوشش کرتا ہے میرے ایمان کو لوٹنی کی کوشش کر رہا ہے لیکن ساتھ اس کے بہکاوے میں نہ آئے وظیفے پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں اور جو وسوس خیالات آتے ہیں ان میں آپ ذہن کو نہ لگائیں ذہن کو ہٹائیں اور اپنے کام میں لگے رہیں انشاءاللہ وہ خود آجز ہو جائے گا یاد رکھ لیجئے ان الشیطان للانسان عدو و مبین فرمایا گیا قرآن میں کہ شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے جب تک اس جسم میں جان ہے اس وقت تک شیطان ہار نہیں مانگے گا وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے گا وہ ورغلائے گا وہ بہکائے گا وہ ایمان اچھکنے کی کوشش کرے گا وہ آمال سے روکے گا لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسے شکست دیں اسے دور کریں اپنے آپ سے اور اس طرح شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو زندگی بھر بچا کر ضرور رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ببارکاتو